موسیقی 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 معاملہ جو ہے وہ بہت گرماتا جا رہا ہے قانونی مجبوری یا سیاسی داؤ یہ سوال بھی اب کھڑے ہونے لگے ہیں کیونکہ پانچ دن بھی جانے کے بعد بھی کوئی کاروائی اب کانگریس کی طرف سے یہاں پر نہیں کی گئی ہے کیا کچڑی پک رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے حالانکہ بنگلہ خالی کرنے کے نوٹس کا جواب اب اورو سانسد راہول گاندھی نے دیا ہے اور انہوں نے دھنیواز دیا ہے کہ انہیں چار بار لوگ سبا سانسد چنا گیا انہوں نے ایک شیطر کی جنتہ کو دھنیواز دیا اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو بھی آدیشیں ان کا پارن وہ ضرور کریں گے حالانکہ اس بیچ تمام جو کانگریس نیتا ہیں انہوں نے راہول گاندھی کو آفر دیا ہے کہ وہ ان کے گھر میں آ کر رہ سکتے ہیں انہی کا گھر ہے تمام باتیں تمام جو کانگریس نیتا ہیں وہ یہاں پر کر رہے ہیں سلکوں پر بھی خوب ہنگامہ دیکھنے کو مل رہا ہے راہول گاندھی کے سمرتن میں کانگریس پارٹی کے تمام کارکرتا نیتا سلکوں پر اتر چکے ہیں اور وہاں سے ہنکار بھری جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سرکار بپکش کو دبانے کا کام کر رہی ہے لوگ تنتر ختم ہو گیا ہے رگاتاری جو مدہ ہے بہت گرماتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن دیکھنا یہ کہ آگے کیا کچھ ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے جو اب ستی بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہائر کوٹ کے لیے کس کا انتظار کیا جا رہا ہے تیس دنوں کا سمیں کوٹ نے دیا تھا راہول گاندھی کو سجا سناتے وقت اور کہا تھا کہ تیس دنوں کا سمیں ان کے پاس ہے ہائر اچھنیالے میں وہ ہائر کوٹ میں وہ جا سکتے ہیں اپیل کر سکتے ہیں تمام باتیں یہاں کوٹ نے کہی تھی حالانکہ آپ کو ایک بر پھر یاد دلا دیں کہ راہول گاندھی کو مانحانی کیس میں گجرات کی عدالت نے دو سال کی سجا سنائی تھی اور ساتھی ساتھ جرمانہ بھی ان پر لگایا تھا اس کے بعد لوک سبھا تچی والے نے کاروائی کرتے ہوئے راہول گاندھی کو آئیوگے گھوشت کیا اور ساتھی ساتھ ان کی لوک سبھا صدستہ کو رد کر دیا گیا اس کے بعد بنگلہ خالی کرنے کا بھی نوٹس راہول گاندھی کو تھما دیا گیا ہے اور اب اس پر بھی سیاست تیز ہو گئی ہے لیکن سوال وہی کھڑا ہو رہا ہے کہ پانچ دن لوک سبھا صدستہ رد کرنے کو لے کر ہو چکے ہیں اور اس کے باب بھوٹ بھی ابھی تک پارٹی کی طرف سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے کیوں انتظار ہائر کورٹ میں اپیل کرنے کے لئے کیا جا رہا ہے یہ سوال بنا ہوا ہے کیارنیتی چل رہی ہے حالانکہ پردرشنوں میں صاف طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کانگریس پارٹی کا ساتھ دیتے ہوئے تمام وپکشی دل نظر آ رہے ہیں تو کیا یہ کوئی یہی رڑنیتی ہے کہ وپکشی دلوں کو یہی مددہ ایک ساتھ لا سکتا ہے اور اس ایکتہ کو زیادہ بل دینے کے لئے زیادہ مضبوطی دینے کے لئے یہ جو پیترہ ہے وہ چلا جا رہا ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ مددہ ہے بہت گرماتا ہوا نظر آ رہا ہے آج اسی مددے پر ہم بحث کرنے والے ہیں اور پردرشن جو ہے وہ تمام کانگریسی نیتا ہوں یا غارے کرتا ہوں وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بی ای پی اور ساتھی ساتھ اندو سرکار پر جم کر حملہ کانگریس کی طرف سے بولا جا رہا ہے سیاسی لڑائی ہے اس کا پارہ بہت گرماتا ہوا یہاں نظر آ رہا ہے اب مسئلہ بنگلے کا ہائر کوٹ کے لیے انتظار کس کا قانونی مجبوری یا سیاسی داؤ تمام سوال یہاں کھڑے ہو رہے ہیں وہ آج اسی مددے پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ کچھ مہمان جڑے ہیں سب سے پہلے آپ کو جلدی سے روبرو کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھ بی جی پی سے حکم سنگھ بھاٹی جڑے ہیں رویندر ڈھل جڑے ہیں پروکتہ کانگریس اور کرشن کتیل پروکتہ ان الواپتینوں کا بہت سپاغت ہے آج کی زیویٹ میں سب سے پہلے میں سیدھا رویندر جی کے پاس آنا چاہوں گا میرا سوال رویندر جی سے یہ ہے کہ دیر کہاں ہو رہی ہے سر بھاٹی جیسے جیسے آپ نے کوٹ میں جا کے جمعانت اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ وہاں سے جمعانت لے سکتے ہیں اور اپیل آپ کی فائل کی جائے گی یدی آپ اپیل فائل نہیں کرتے ہیں تو تیس جن کے بعد وہ جمعانت کیاں سے بھلے سکتے ہیں اور آپ کو سرنڈر کرنا پڑے سرنڈر کرنا پڑے سرنڈر کرنا پڑے گزرات پلیس نے آؤٹسائی جویشن جاکہ انکوائی کیا انکوائی کرتے ہیں اس پر ریپورٹ پیش کیا اور اس ریپورٹ کے بیس تے کہیں جاکر کے کنویشن دو سال کی کیے گئی ہے تو ان سب چیزوں کو جو دیان میں رکھتے ہوئے جو ہے آپ پڑے پڑے کیا جاہا ہے تو پڑے پڑے بہت جلدی اس پر داو دیا جائے گا یہ بات سے بلکل کلیر پڑے اس میں کوئی راجنیتی کی انگل نہیں ہے اس میں کانونی انگل ہے کہ کانونی ٹیم کس پرکار سے جا کر اس کے اوپر کام کرے گی جہا تک بات آگیا راجنیتی کی انگل راجنیتی جو جس پرکار سے دریش باو سے کاریا کیا گیا اس کے اندر راجنیتی کی انگل بن جاتا ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی سوارے میں چیٹ کر لیویٹ کیتی اس یشو کے اوپر کی جس پرکار سے کسی کانون کیا ہے کہ کوئی بھی کوئی کوئی پاور ہوتی نہیں ہے کونی جانیتی کی کونی جانیتی کا کوئی کمیٹ کیا گیا ہے وہ تبھی کونی جانیتی لے سکتی ہے جب سیکشن 202 CRPC میں ان کو انکواری پولیس کو دی جائے پولیس انکواری کے اندر ریپورٹ دے کہ یہ معاملہ میں کوئی offense بنا ہے تو یہ گزراد پولیس جانٹ کے بیس جو ہے یہ کنوکشن ہوئی ہے تو ہمارا راجنیتی انگل یہاں پر آجاتا ہے جان بودھ کر کے انہوں نے دویش باہو سے گزراد پولیس کو دوال ڈال کر انہوں نے یہ ریپورٹ پریپیر کر رہی ہے اس ریپورٹ کے بیس پہ یہ کنوکشن ہوئی ہے اس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کیونکہ پوری طرح ریس آؤ سائز ڈیوڈیشن کا معاملہ جو ہے پولیس کی انویس 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 حکم دنگ جی آلات پہنچ پا رہی ہے آپ تک میری آرہی ہے بولی میں ابھی کانگریس کے ساتھی کو سن رہا تھا ایک دم سے میس گائید کرنے والی سٹیٹمنٹ وہ دے رہے ہیں اور جو مددہ راجنے تے مددہ نہیں ہیں اس مددے کو راجنے سے بنا رہے ہیں کیوں جو فیصلہ کوٹ کا ہے اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ پولیس نے جاج کی ایسا نہیں ہے پولیس تو جاج بہت سارے قیسوں میں کرتی ہے پولیس جاج کرتی ہے پولیس جاج کے بعد کوٹ میں ایک قیس گیا سننے کے بعد کوٹ نے کنوکٹ کیا ہے اور یہ جو معاملہ ہے اس کو یہ راج نیتک بنانا چاہتے ہیں لیکن صحیح مہینے میں یہ کنٹیمٹ بھی بنے گی ان کے اوپر کہ جن صرف یہ کوٹ کی افمان کر رہے ہیں ان کو جانا چیئے اپیل میں یہ بات ٹھیک ہے یہ مجیسٹیت اگر جو اسی سمیں جمانت ہوگی یہ ٹھیک ہے لیکن ان کو ریگولر بیل کے لیے جانا چیئے وہ نہیں جا رہے ہیں یہ چوک اور چورہ پر جانتا کو مارک روک رہے ہیں جانتا کا کام روک رہے ہیں جانبوز کا ڈیسٹر وینس کریئیٹ کر رہے ہیں یہ کیون ایک راجنیتک معاملہ ہے اور جب کی بسی کوٹ کا ہے یہ کوٹ کی جو پرکریہ ہے اس کو نہیں اڈاپٹ کر رہے ہیں یہ جانبوز کر کے ایک جانتا کو مسگائیڈ کرنے والی بات ہے اور جانتا لیکن ان کی کسی بھی طرح بہکابے میں آنے والی نہیں ہے کانگریز پہلے ہی پورے دیش سے صاحب ہو چکی ہے مسکل سے ایک یا دو پردیش میں ہے اور اس طرح کا نیو سینس کر کے ایک میسیج جو دینا چاہتے ہیں وہ جنتا سمجھ رہی ہے آگے آنے والے چوڑابوں میں پھر ان کو ہاتھی پر پہنچ ہے ٹھیک سر کرشکو ٹل جی میں آپ کے پاس آؤں گا ہریانہ میں بھی لگاتار کانگریز پارٹی پروزشن کر رہی ہے تمام باتیں آپ کا کیا کچھ کہنا ہے اور اس پر بھی کی جس طریقے سے حکوم سنگ بھاٹی نے کہا کہ یہ راجز مدہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو کارے کر سڑک پر ہیں اور راستہ روکنے کا کام کر رہے ہیں دیکھیں پاٹک چاہز ابھی یہاں پر ہمارے کانورس کے پروکت نے بھی اپنے بات کو سہی اچت طریقے سے رکھ بھاٹی صاحب نے اس کا خانون کرتے کہ یہ کانون پر کریا ہے کانون کے انروپ ہی کارے بھائی کو انجام جا گیا ہے لیکن بھارتی جمتہ پارٹی کی جو ستار ہے وہ پڑا کرتے لوگ پندر کا گھوٹ نے کا کام کر رہی ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سرکار ہے جب ان کا منتری کو سانسد ہے جیسی گرینو کا چودری کرنے کا کام کیا لیکن اس تی کانون کاروائی تو نہیں ہوئی ہے دوسرا جو ہے کہ ہمارے پردان منتری مہددی جی نے بھی سونی جاندی جی کے بارے ابادر ٹی نے کی ہے تو یہ معاملہ یہاں پر دیکھتا ہے کہ صدا طور پر جو ہے کیونکہ کوورس پارٹی نے جو پدیاترہ نکالی ہے اور بھارتی زندہ پارٹی بھوکھلائی ہوئی ہے اور یہ بھوکھلائٹ کا ایک کارن ہے روسہ ٹھیک ہے ماللے ان کے اوپر آج اس بارہ دیش کے ادر جو ماللے آج دیش کو لوپ کر کے باہر چلے گئے ہیں اگر ان کے خلاف اگر آواز اٹھائے اگر آواز اٹھانے کا سجا ہے تو اس کا مطلب تو آج لوگ پنٹر محط لوگ پنٹر گرہ گھوٹ میں دوسرا جو ہے کہ میں بھاٹ جلتہ پارٹی میں پروکتہ سے پوچھنا چاہوں گا جب کشانوں کا ڈھولن تھا اور میسرہ جی نے سریعام گاڑی سے وہاں پر کشانوں کو کچھلنے کا کام کیا تو اس پر کاروائی کیوں نہیں ہوئی ہے سنگر آج سال سے آپ لوگ کہا ہے لیکن یہ ان کے خلاف جو ہے معاملہ درج کرنا کس کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی ہے کرشتو میل جی یہ جو سنگر جو ان کا ودایت تھا ان کی صدستہ بھی گئی ہے سر لیکن لیکن دیری سے ہوا نہ لیکن تطورتہ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے میں تو ایسا کہتا ہوں کہ بھارتی جنت پارٹی جو ہے کانون کانون دور راچ لانے کی بھارتی خلاف فائیر نہیں ہے بورڈ بڑا نیگلی جنسی اس کی پائی گئی ہے لاپروائی کی وجہ تو اس بیٹی کی موت ہوئی ہے لیکن کوئی سنگلے والا نہیں تو تیری یہ کہاں 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 جو بات جو یہ لوگ کرتے تو مجھے تو لگتا نہیں ٹھیک ہے آج ان کی سرکار جو ہے کہ بات جنتہ پات جو دیس کے اندر ہے گوزیات کے اندر ہے سرکار کا استعمال کیا ہے ٹھیک ہم کورٹ کو مانتے ہیں اور جو کاروں کے عمروب جو راہل گاری کے اوپر کار آئی ہوئی ہے لیکن وہ ہو دوسرا جو ہے اس کو سبیت دیا گیا آئی کورٹ کے لئے تو وہ بھی آئی آئی ہو شک کرے گی ٹھیک ہے رویندر جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مددے کو لے کر ہی سہی کیا وپکش کو آپ لوگ ایک ساتھ جوڑنے میں کمیاب موپائیں ہیں موپائیں ہو سکتی ہے بلکول کمیاب نہیں تو آپ کہ رہے کی سنیے سنیے آج میں آج میں کل ویڈیو میں دیکھنا سا آج ویڈیو میں ہوں انہ لوگ آمیت مبر تھا آج مجھے لگتا ہے اس عاملے کے اس مددے پر لیکن راجنے ٹھیک ہمارے مدد ہیں اس کیا ہے راجنے مدد جو ساور رکھ لیکن ہماری اپنی ایڈیو لگ ہماری سکتی ہے ٹھیک کوئی بات نہیں اس کو ہم سیٹل کریں گی اپنی لگ لیکن وہ محملہ اس مددے سے پرمین جو مددہ سا بلکل ہے لگ آپ اپنی ستانا شاید سے جس ستانا کام کرنے ویپرکش کو کرتے ہیں دو دن تالے تا راؤن جی کنوی شن کے بات آج ایڈی ایڈی چھتی جر پوچھا ہو ہے ایڈی 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 جو ایڈی 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 شن گلت ہر جگہ پر نہ جائے تور پر جی اب ایڈی ایڈی استعمال کر کے اور انکو مجبور کر کے اور ویپرکش آواز را آینے کام ہو کرنے را اس مده پر اس معاملے پر ایک ہے یہ ہے اور اس کے بعد میں کوئی بیش ہو سکے چی شیغ سینا نے ایش سمجھ رہا ہے کہ وہ اوپر گلتری کے سکاروائی نہیں کی گئی کیا وہاں پر ہم نے کانگریس میں کیا اندھا ساتھ نہیں گیا کیا تو جہاں تک بات اس چیز کی ہے تو ہم ساتھ ہیں جہاں تک بات ساورکر کے اوپر جو راہل جی کی بالکل اپنی ایٹمیزی جو اپنی جو سوت ہے وہ بالکل الگ ہے میں بھی سامت نہیں ہوں ساورکر کی ایڈوئی جی سے اس کا یہ مطلب ہے کہ میں کسی اور چیز کی بات کر رہا ہوں اس کو اس کے ساتھ جوڑنا گرد ہے یہ مدہ ایک برید مدہ ہے یہ مدہ کسی ایک ویسٹی کا اگر آگے بھی افمان جاری رہا تو گڑوندن بھی توڑ سکتے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں اس کو ہم اپنے لیول پر پارٹی لیول پر سٹل کریں گے جہاں تک بارمارے الائز پارٹنرز ہیں لیکن اس چیز کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس جگہ تو وہ بھی ایک مط اور ایک سمت ہے کہ برید مدہ پارٹی سنسازنوں کو اپیوگ کر رہی ہے یہ برید مدہ پارٹی نے سنسازنوں کا دو پیوگ نہیں کیا ہوتا تو آج کے دن میں شنسلہ دوڑ کرتے ہیں وہاں پر ایک مط اور چندے کی سرکار نہیں بلتی سنسازنوں کا دو پیوگ تھا وہ حکم سنگی میں آکے پاس آؤں گا ابھی یہ آروپ بھی آپ نے سنے کہ سیدے سے آروپ لگ رہے ہیں کہ جہاں پر بی جی پی کی سرکار نہیں ہیں صرف بہی پر جو ایجنسیاں ہیں وہ کاروائی کرتی ہیں اور میرا سوال یہ بھی ہے کہ چناب آتے ہی ایڈیز تی بی آئی ایک دم کیسے تیز ہو جاتی ہے کیسے کاروائی تنگلدی ہونے لگتی ہے دیکھیں سر سے پہلے تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا ابھی ایک بات سندھے کا نام لیا پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ چلی گی اور جب کی تین چوتھائی کا اس میں سمرتن ہے اس کی بھی جہاں سمرتن ان کو حاصل رہا اور جب انہی کے ساتھ اتنا آپ اتیا چار کریں گے ان کو سنیں گے نہیں آپ کہتے ہیں اس میں بھی باجی پا کا اس میں باجی پا کا کیا رینط دینا ہے بھئی وہ باجی پا نہیں وہ ان کی ساتھ جس طرح ایسے ہی رہ کرتے ہیں ایڈی اور سی بی آئی تو لگتار اپنا کام کرتی رہتی ہے کرپشن کو نکالنا کرپشن میں مقدمے داج ہونا کیا یہ غلط ہے کیا یہ ہمیشہ ہی جو ہے یہ ریگولر ایک پرکریہ ہے اب اس کو جب یہ ہمیشہ ہی رہا ہے اور راجنے سے دو ایم سے کیا جا رہا ہے یہ باتیں سوچنا غلط ہے کانگریس کا جتنا بھی دوسری بات یہ پائٹیاں ایک نہیں ہے یہ ایول موقع کی تلاس ہے اگر ایک ہے تو کبھی ایک ساتھ خریٹ ہونی ہوتے پھر کیسے پرلیمنٹ اور بجان سباؤں میں ورود کرتے ہیں ایک دوسرے یہ ہنگامہ چل رہا ہے تصمیریں یہاں پر ہم درشو کو دکھا رہے ہیں دیکھتو رہے ہیں سب ساتھ میں بکشی دل نہیں نہیں وہ تو اس لیے ایک ساتھ آئے ہیں اس لیے اپنے کو جندہ رکھنے کے لیے ایک ساتھ آئے ہیں مدو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہاں یہ لوگ کرپشن میں انوالو ہیں جو جورمنٹ کی ایجنسیا اپنا کام کر رہے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں دوئے سباب نہ دیں یہ جنبتہ سب سمجھ رہی ہے کرپشن آج آج چون ہی کرپشن ہوتا ہے اسی لیے لیے ہیں سمیہ کا تھوڑا بھاو ہے میں اس دیبیت کو یہیں سماپ کرنا چاہوں گا آپ اینوں کا بہت دھنیواد ہمار صاحب جڑنے کے لیے فیلال کے لیے اس سے خاص کارکرم میں اتنا ہی نمسکار اور اب آپ کو بڑی خبر بتا دیں چنڈی گھر سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے 29 مارچ کے لیے بدلہ سکولوں کا سمیں درگا عشمی کے چلتے سمیں میں بدلہ کیا گیا ہے صبح دس بجے سے دھائی بجے تک لگیں گے سکول 39 مارچ کے لیے سکولوں کا سمیں بدل دیا گیا ہے چنڈی گھر سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں چنڈی گھر سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں 30 مارچ کے لیے سکولوں میں سمیں بدلہ یہاں پر کیا گیا ہے درگا عشمی کے چلتے اس سمیں میں بدلہ یہاں پر کیا گیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں چنڈی گھر سے اس وقت کی بڑی خبر ہے درگا عشمی کے چلتے سکولوں کے سمیں بدلہ یہاں پر کیا گیا ہے صبح دس بجے سے دوپہ دھائی بجے تک کا سکول کھلے گی بڑی خبر اس وقت چنڈی گھر سے آپ کو بتا رہا ہے 39 مارچ کے لیے سکولوں کے سمیہ میں بدلاف کیا گیا ہے آپ کو بتا دے گی ضرورتہ آشٹمی ہے اس کو لے کر صبح دس بجے سے دوپہ دھائی بجے تک سکول لگے گا یہ بڑی خبر اور یہ نوٹس بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو جاری کیا گیا ہے جس کے ذریعے سکولوں کے سمیہ میں بدلاف یہاں پر کیا گیا ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ نوٹس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نوٹس کے ذریعے اس سکولوں کے سمیہ بدلاف یہاں پر کیا گیا ہے اگر پھر آپ کو بتاتے ہیں درگاشت میں کے چلتے 39 مارچ کو سکول کے سمیہ میں بدلاف کیا گیا ہے اور صبح دس سے دوپہ دھائی بجے تک سکول لگے گا یہ اس نوٹس کے ذریعے یہاں پر صاف کر دیا گیا ہے درگاشت میں کے چلتے سکول کے سمیہ بدلاف یہاں پر کیا گیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی